موسیقی 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 دو ادھر ٹیماتر اس کے بیچ بیچ سے نکال کے پانی بلکل نہ ہو اس کی بیچ وغیرہ سب رس نکال کے جو اس کا باہر کا حصہ ہوتا ہے اس کو باریک باریک چوپ کر لیا ایک ادھر اندے کا آمیلیڈ بنا لیا اس کو چورا کریں گے اس کو پورا ایک ثابت اندے کا بنا لیا اس کو بھی ڈال دیں گے ابھی ہم جب مکس کریں گے خود ہی چورا ہو جائے گا 2 ٹی بل سپون ہری دھنیا کٹیوی اب مسالے کیا کیا جائیں گے اس میں یہ ہے 1.5 ٹی سپون کالی مرچ 1 ٹی سپون سالڈ 1 ٹی سپون کٹیوی لال مرچ 1 ٹی سپون کٹیوی بھونیوی دھنیا 1 ٹی سپون اناردانہ 1 ٹی سپون اجوائن اور 1 ٹی سپون زیرہ یہ اناردانہ اجوائن اور زیرہ ان کو میں پیس ہوں گی یہ چھوٹی جو گرینڈر ہوتا ہے سوکھا جس طرح یہ اس میں اس میں چھوٹے گرینڈر میں ان کو تین کو پیسیں گے ایک کونسی چیز اناردانہ اجوائن اور زیرہ باقی یہ ساری چیزیں جو ادھر کی ہیں یہ سب اس کی میں چلی جائیں گے اور یہ ساری چیزیں ان تین چیزوں کو پیس کر وہ بھی اس میں ملاؤں گی اور پھر ہم ان کو مکس کریں گے یہ تینوں چیزوں کو میں نے گرینڈر میں باریک پیس لیا یہ اس میں جائے گا ون ٹیبل سپون بھر کے ادھرک لسن اور ایک کپ مکعی کاٹا اب ان ساری چیزوں کو ہم مکس کریں گے اچھے طریقے سے یہ اچھے سے مکس ہو جائیں تو پھر میں اس میں ایک انڈہ شامل کروں گے یہ اچھے طریقے سے میں نے ساری چیزیں مکس کر دیں اس وقت آپ اس کو تھوڑا سا اتنا سا لے کر نمک چک سکتے ہیں میں نے چکھا تھا مجھے تھوڑا سا کم نگ رہا تھا میں نے ون ٹی سپون لیا تھا اس میں سے تھوڑا سا ون فور ٹی سپون میں نے نمک اور ڈالا ہے اور مرچیں میرے حساب سے جتنی میرے گھر میں کھائی جاتی ہیں بلکل صحیح ہے آپ لوگ چکھ لیجے گا کہ مرچیں اگر کم لگ رہی ہیں تو اور ڈال لیجے گا اب اس کو ہم ڈھک کر اور فریج میں رکھ دیتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں فریزر میں نہیں اس کے بعد جب میں ٹکیا بناؤں گے اور فرائے کروں گے تو پھر آپ کو دکھاؤں گے یہ دیکھیں ویورس آدھا گھنٹہ ہو گیا یہ میں نے فریزر میں فریج میں رکھ دیا تھا اب میں پانی لگا لگا کے اس طرح پیڑا ٹائپ کا بنا کے اور ہاتھ میں ٹوٹ جائے گا اس کے پر پلیٹ پہ اس کا یہ تریقہ اس کو میں جو کنارے سے گر رہے ہیں کہ اگر وہ کنارے رہیں گے تو فرائے میں گر جائیں گے تو اس کو ٹیماتر کو اٹھا کے اوپر کر لی جائے گا اور جتنا بڑا آپ کو بنانا ہو اتنا بڑا بنا کے پھر اسے فرائے کریں گے میں آپ کو فرائے کا بھی طریقہ بتاتی ہوں کس طرح کرنا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ایک ڈال دیا ہے یہ فرائے ہو رہا ہے اس کو نکال کے پھر میں آپ دوسرا ڈالوں گی تو آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح یہ پلیٹ پر بنا کر اور پھر میں ڈال آئے میں نے ٹھیک ہے یہ جتنی دل میں ایک سائٹ سے ہو گیا اس کو اس طرح کر کے اور چیک کر لیں نیچے سے ہو گیا یہ دیکھیں نیچے سے بھی ہو گیا اس کو سہارا دیکھیں ایسے رکھے وائد گرا دیں سہارا ڈال آئے میں نے آرام سے آپ اس کو تیل میں اتاریں اور تھوڑا سچا ہے پہلے لوپ ریم پر رکھیں گے اس کو بھی ٹیچ نہیں کرنا ہے اس کو ایک طرف سے ہونے بھی ہلکی آنچ رکھیں گے تاکہ یہ اندر تک گل جائے گھول یہ دیکھیں ویورز یہ چپٹی کواب فرائی ہو گئے ہیں اور ان کو ساتھ رائتہ رکھیں یا اب آپ اس کو چپاتی کے ساتھ کھائیں یا صرف رائتے سے اٹھا کے کھائیں جیسے بھی ہوگا جیسے آپ پسند کرتے ہیں ویسے کھائیے گا ٹھیک ہے انجوائے کریں چپٹی کواب اس بکرائی دانے والی ہے میری ریسپی سے سب چپٹی کواب بنایے گا اور پھر مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ آپ کو کیسے لگے اور اگر پسند آئے تو لائک بھی کریے گا شیئر بھی کریے گا اور میری چینل کو سبسکرائب بھی کریے گا اس سے میری ہمت افضائی ہوگی اور میں آپ لوگ کے لئے اور بھی اچھی ڈشٹس لے کے آنگی اللہ حافظ